دیویوں اور سجنوں میں دو ٹوک شبدوں میں کچھ بڑے کٹو ستھے آپ کو کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور کیونکہ کڑوا ستھے بولنا ہی ایک فوجی کا کام ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کیونکہ آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ لوگوں کو لڑائی کے مدان میں مرائیں گے یہ سر تھری بیکس پول سر لڑائی کے مدان میں نہیں چلتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سوال دیکھیں ہمارے دیش میں ایک بڑا مدھر گیت ہے دے دی ہمیں آجادی بینا کھڑک بینا ڈھار سابر مطی کے سنت تُنے کر دیا کمال میں مہاتمہ گانی جی کی تہ دل سے عزت کرتا ہوں وہ سنت تھے لیکن وہ سچ بولنے والے تھے اور بھگوٹی کلپہ سے اگر آج وہ جیویت ہوتے تو وہ خود بولتے کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہوا اس کو آپ نے جندہ گاڑ دیا دفنا دیا آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا آپ نے گاڑ دیا آپ نے گلٹی میں گلٹی میں گلٹی میں گلٹی ہمیں گلٹی ہمیں گلٹی جس آدمی نے جس شخص نے اور جس کے سینکوں نے ہمیں آجادی دی آپ نے ان کو جندہ دفنا دیا ساٹھ ہزار کی انڈین نیشنل آرمی تھی جو سبح چندر بوس نے ریز کری تھی کھڑی کری تھی تین ڈیویشنز تھی اس کے اندر اور ان میں سے ساٹھ ہزار میں سے چھپیس ہزار ذرا آکڑوں پہ دھیان دیجئے ساٹھ ہزار میں سے چھپیس ہزار شہادت اور قربانی ان کو ملی پرابت ہوئی وہ لڑتے لڑتے مرے تاکہ آپ اور میں آزاد ہوں چھپیس ہزار کی قربانی اور آپ کہہ رہے ہیں دیدی ہمیں آجادی بینا کھڑک بینا ڈال تمہارا میں مو توڑ دوں تم میرے پاس آکے گاؤ نہیں نہیں صاحب آپ کو حق کیا ہے وہ چھپیس ہزار جو ہمارے پریوار جو وہاں جن کے گھر میں ماتم بنا ہے آپ اس کو بھلا سکتے ہیں کہ ہم نے صاحب لاتھی کھائی ہم پرائیم منسٹر بنیں گے ہم کیا کہتے ہیں ہوم منسٹر بنیں گے لاتھی تو میری بہنس بھی کھاتی ہے صاحب میرے گاؤں میں وہاں لاتھیاں پڑتی ہیں اب اس کو کر ہم ہر بھینس کو یہاں بٹائیں گے کیا بھینسہ سور بنائیں گے کسی کو دیکھئے صاحب یہ دکھ کی بات یہ ہے بلے صاحب بکشی صاحب گڑے مردے کیوں کھاڑ رہے ہو آج کی بات کرو نا where you are going depends a lot on where you came from آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں بہت حد تک منسٹر ہے ہم کہاں سے آ رہے ہیں صاحب کس موڑ سے ہم نے یہ گاؤں کا راہ پکڑی ٹھیک ہے اور اس کے لیے اپنے عطیت کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے عطیت میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا دھوکہ ایک بہت بڑا دھوکہ پہلے ہمیں کہا جاتا تھا صاحب آپ کہتے ہیں کہ بوس نے آزادی دلوائی کیا پروف ہے آپ کے پاس تو رنجن بورا کی جو historical journal of india کے اندر ایک article ہے جس میں اس کو cite کیا گیا ہے مجومدار کی یہ کتاب ہے جس میں interview cite کیا ہے interview cite کیا ہے کی صاحب یہ clement atley lord clement atley prime minister of england 1945 august 1945 1950 جس کے سمائے یہ transfer of power ہوا میں آزادی نہیں بول رہا have you got me میں آزادی نہیں کہہ رہا صاحب جس کے سامنے یہ جس کے سمائے میں جس کے کارے کال میں یہ transfer of power ہوا اس نے خود بات کری justice pb چکر برتی سے ٹھیک ہے اور اس نے کہا جو سبرا منیم سوامی جی نے آپ کو ابھی کیے صاحب شاتر لیگل دماغ انہوں نے وہاں نہیں چھوڑی بات نہیں تو پھر صاحب مجھے یہ بتائیے کی مہاتمہ گاندھی کی freedom non-violent freedom struggle کا آپ کے جانے پہ کیا ایمپیٹ تھا وہ کہتے ہیں and i quote atlea's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words mi ni m a l minimal یہ کون کہہ رہا ہے صاحب جس نے یہ پہیسلہ لیا جس نے یہ ہستاکشر کیے اس سے بڑا کوئی چشمدین گواہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو بتا دیجے لیکن ہمیں بولا کہا صاحب نے 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 بکشی صاحب if you are a historical scholar how can you یہ تو یہ تو tertiary evidence ہے کسی نے کسی کو کہتے سنا اس نے ریکارڈ کیا اس نے آرٹیکل میں لکھا آپ اس کو لا رہے تھا this is not primary source تو لیڈیز ان جنٹلمن دیوی اور سجنوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا آئین اے ٹرسٹ نیتا جی سبحاش چندر بوس آئین اے ٹرسٹ اور ہمارے کچھ سہیوگی خاص طرح ڈاکٹر کلیان کمار ڈے کسی دن ہم لوگ اس شخص کا عزت سے نام لیں گے انہوں نے جا کے لنڈن میں ٹرانسور آف پاور آرکائیز میں کئی سالوں کا ریسرچ کیا انہوں نے اس کو لا کے ایک چھوٹا سا مونوگراف بنایا اور میرے پاس بیچارے لے کے آئے یہ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں ڈاکٹر کلیان کمار ڈے جنرل صاحب یہ دیکھئے صاحب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے چٹھیاں پوری کی پوری ہی دیڈ ناٹ سائٹ کہ صاحب یہ ڈاکومنٹ ہے وہ پوری پوری چٹھی ریپروڈیوز کرتی ہے اور ان کی بنیاد پہ اب میری کتاب میں لانا چاہتا ہوں بوس اور گاندھی ہو میڈ انڈیا فری دو ٹوک شفدوں میں صاحب ہو جائے فیصلہ ہو جائے شاسترات کا ہمیں شوق ہے تو صاحب ایک باری بیٹ کے فیصلہ ہو جائے بوس اور گاندھی ہو میڈ انڈیا فری اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اس پروسس میں ان کے ساتھ مل کر ہم نے کہا پہلے آئیڈنٹیفائی کریے کہ انگریج سرکار میں کون کی ڈیسیشن میکر تھے جنہوں نے بھارت کی آزادی پر جو ہے فیصلہ لیا میرے پاس پاس پیسے سلائیڈ بھی ہے لیکن میں زبانی آپ کو بول دوں گا سمیہ نہیں ویرتھ کروں گا پہلا چشمدین گواہ پہلا ایکٹر لارڈ کلمنٹ اٹلی جس کی میں نے بات ابھی کریے ٹھیک ہے صاحب لندن میں پیتھک لارنس سیکریٹری آسٹیٹ فور انڈیا سائیمن کرپس وہ کرپس مشن والا وہ اس وقت ٹریڈ کا سیکریٹری تھا برد اس نے بھارت کے اس میں بہت بھاری رول ادا کیا ہے نیو دلی میں آئیے وائس روائے وائی کاؤنٹ ویول فیلڈ مارشل ویول جو کی وائس روائے تھا اور پہلے انڈین آرمی کا چیف تھا یہ چشمدین گواہ کرٹیکل ڈیسیزن میکر اس کے بعد اس کے بعد فیلڈ مارشل لکن لے اس وقت کمانڈر ان چیف لونگس سرونگ بریدش انڈین آرمی آفیسر پوری سرویس یہ بریدش انڈین آرمی کی فوج میں اس کی تھی دلی میں یہ دو کرٹیکل جو تھے وہ ڈیسیشن میکر تھے ٹھیک ہے صاحب ہوم سیکری موڈی شوڑی ہے بغیرہ یہ کرٹیکل یہ جرنیل تھے دو دونوں فیلڈ مارشل ساری دونوں کے دونوں فیلڈ مارشل بن گئے گورنرز آف دی ویریس سٹیٹس آف بریٹش انڈیا گورنر آف بنگول گورنر آف نورت ویسٹ رنٹیہ پروبنس گورنر آف پنجاب جب نومبر انیس سو پہتالیس میں صاحب آئی این اے کی ٹرائلز کے بعد بوال کھڑا ہوا اس دیش میں بوال ٹھیکے صاحب گدر پھیل گیا کراؤڈز لاکھ ہوں کہ کراؤڈز کلکتہ پہ نکلے گورنر ویسٹ بنگول رپورٹ دیتا ہے ہم نے فائر کھولا بھیل تھوڑی دیر تک ویور ہوئی پھر دوبارہ حملے پہ آگئی اپنے لاشوں کو اٹھا کے سائیڈ کر کے وہ پھر حملے پہ آگئے ہم نے پہلی بار بھارت ورش میں دیکھا ہے یہ ہوتا ہوا دا کراؤڈز وڈ ناٹسٹاپ ایون وین فائر وز اوپن the crowds did not stop اس طرح کا بوال وہاں پہ مرو یا مارو یہ جو ہنسا کی جو لہر پہلی تھی ٹھیکے صاحب اس وقت کے ہم آپ کو اس کتاب میں پورے کے پورے پورے کے پورے جو ہے وہ لیٹر from Lord Wewell to the Prime Minister of England ٹھیکے صاحب to His Majesty the King ٹھیکے صاحب اور جو وہاں Secretary of State اس کو جو انہوں نے وہاں پہ بھیجے جو لیٹر ہم آپ کو پورے کے پورے پڑھوائیں گے صاحب اور اس کے بعد اگر آپ مطلب کوئی ایک گھڑا ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ صاحب انگریج گئے تو گئے کیوں دیکھیں صاحب کلیان ڈے صاحب نے اپنی کتاب جو ہے وہ شروع کی ہے گانی جیس 42 میں Quit India Movement کو اس کا نعرہ لگایا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت Congress Working Committee میں آزاد ملانا آزاد نہرو ان سب نے کہا تا ساتھ مت کرو ابھی انگریج لڑ رہے ہیں ابھی ان کا ساتھ دے دو بعد میں وہ پڑے خوش ہو کے ہم کو ہماری بھکاری کی توکری میں ہماری پٹارے میں وہ ڈال دیں گے آجادی as a gift تو بولے صاحب یہ بکشیش تو World War I کے بعد بھی ہوئی تھی ستر ہجار ہمارے بھارتی ایک شہید ہوئے تھے گیارہ کو وکٹوریا کروس ملا پرمویر چکر کے برابر جو ہے آج کا وہاں کا دمانے کا آوارڈ ہم سمجھتے تھے کہ صاحب ہمیں کم سے کم ڈومیلین سٹیٹس تو مل جائے گا صاحب ہوم رول تو مل جائے گا صاحب پنجاب جہاں سے میکسیم آرمی اس وقت کی گئی تھی وہاں پہ جنرل ٹائر نے فائر کھولا اور ہجار مار دے ایک ڈیڑھ ہجار ہمارے جو ہے ہندو تانی مار ڈالے یہ گفت تھا برٹیش امپائر کا یہ گریٹیچوڈ تھا برٹیش امپائر کا صبح چندر بوس نے گانی جی کو بولا تھا آپ اگر ان کی خیرات پہ جیب لگا کے باہر کھڑے رہوگے بکھاری کتوں کی طرح تو تمہیں وہی حرش رہوگا جو جلیاں مادا باگ میں ہوا تھا یہ موقع ہے جو تھی یہ مہایود کا جب جرمنی اور جپان چڑے ہوئے ہیں ان کی گردن پہ ازادی لے سکو گے تو ابھی نہیں تو کبھی نہیں گاندھی جی اب تک ان کو بھی دیکھیں بڑی عجیب بات ہے گاندھی جی نے نکالا تھا صبح چندر بوس کو کانگریس سے اور کوئی دو سال کے اندر ان کے مند میں پریورتن ہو چکا تھا please understand this the views of گاندھی and بوس were now coinciding on the timing of when the freedom struggle should be launched گاندھی جی ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نون وائلنٹ ہونی چاہیے لیکن قویٹ انڈیا کے پہلے ننکا تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہونے دو ٹھیک ہے انگریجوں نے پکڑ کے ساری کانگریس لیڈرشپ کو آج کی تاریخ آج ہے وہ تاریخ 8th of August 1942 جن دو قویٹ انڈیا مورمنٹ وہ لان ان کو پہلے سے انٹیلیجنس تھی ان کے ہجاروں تو ان کے بغویر تھے وہاں پہ حرام زادگی کی کمی ہے اس دیش میں خبر دینے والوں کی کمی ہے اس دیش میں آری صاحب وہ ان کو خبر تھی انہوں نے لبیٹی پوری کانگریس کی لیڈرشپ گاندی جی سے لے کر جو بھی بڑے لیڈر تھے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا ستاون گوری پلٹنے 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 57 white battalions of british troops australians canadians نیوزیلینڈرز اس کو استعمال کیا گی رغڑ دو ان کو کچھل دو سالوں کا سر یہ سر اٹھانے کی ہمت کریے چرچل نے بولا وہاں سے اور بولا اگر یہ فاسٹ پہ جاتا ہے مرنے دو اس کو ہم سمال لیں گے let him die why is he not dead یہ چرچل سے سوال آیا بیچاروں نے فاسٹ کیا سب کچھ کیا ان لوگوں نے بولا گانی جی اب رہنے دیجئے یہ اب وہ soul force کا جمانہ نہیں ہے اور صاحب ان کو نکالا گیا جیل سے چوالیس کے جولائی کے اندر چوالیس کی جولائی میں نکالا گیا جبکہ جاپانی فوج ہار چکی تھی آئین نے وہاں پہ امفال کوہما کی بیٹل پر آجائے ہو چکی تھی اب ان کی سانس میں سانس آئی انہوں نے گانی جی کو نکالا گانی جی نے کئی سارے انٹرویو دیئے آنے کے بعد جو collected works of مہاتما گانی سے ہم نے chapter 1 میں پروفیسر صاحب ہم نے ڈالے ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے بیچارے انگریجوں نے کیا 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 نہیں کیا بھگوان جانے جیل کے اندر وہ ٹوٹ چکے تھے in health in spirit ان کو medical grounds پہ باہر نکالا گیا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب انہوں نے quit india movement launch کی تھی پوری congress working committee نے oppose کیا تھا گانی ایڈ said no it will be done it was done جب وہ نکل کے باہر آئے کہتے ہیں میری کوئی اب authority نہیں ہے میں اب کچھ نہیں ہوں congress میں جب میں جیل گیا میرا سب positions ختم ہو گئیں یہ ان کے شبد ہیں یہ ان کے شبد ہیں اور اس کے چلتے میں کسی کو نہیں کہہ سکتا civil disobedience movement کرو ایک انگریج پترکار نے پوچھا تو اگر کل آپ کو وائس رائے صاحب بلاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے میں گورنمنٹ کے war effort میں ان کی ساہتہ کروں گا defeat total ختم خلاس finish آپ کی جو non violent movement تھی صاحب وہ کچل دی تھی انگریجوں نے by use of brutal force ٹھیک ہے صاحب اور یہ 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 miracle کیسے ہوا انہوں نے انگریجوں نے ایک اور جلیاں والا باغ کرنا چاہا psychological جلیاں والا باغ اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں ہندوستانی کتو اب تمہارا ناک رگڑیں گے سب کے سامنے دکھائیں گے کیا سے تم نے ہماکت کری برطانوی حکومتیں کیا ملکہ ہند کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کی اپنی تم نے ہمت کری ہتھیار اٹھانے کی تمہارا وہی حشر ہوگا جو 1875 کے بعد ہوا تھا تمہارا وہی ٹرائل ہوگا جہاں بہدر شاہ زفر کا ٹرائل لال کلیہ میں ہوا تھا تمہاری ناک رگڑیں گے you brown dogs تمہارے شویت لوگوں کے خلاف تم نے ہماکت کری اور تب ان دنوں جیسے میں اور آپ اپنے وہ لے رہے تھے وہاں سے اسی سرکار سے کتاب رائے بہدور پھرانا بہدور یہ بہدور بکواس درپوک قوم جس میں لڑنے کی کشمتہ نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اس کے بعد فلسفہ اور فلوظفی جھاڑتے ہو 800 سال تمہاری ایسی تیسی ہوئی ہے ایک سونا اٹھا کے سینٹرل ایشیا پہنچا دیا اور اس کو دبی رہنے دیچے آپ کی عزت بھی اٹھا کے لے گا آپ کی عورتیں بیچنے کے لیے بیش بجاروں میں اور اس کے بعد تم شانتی کی بات کرتے ہو آر یوں ڈیڈ جو حد جس کی عورت کو اٹھا کے بیچا جائے وہ شانتی کی بات کرتا ہے آپ کو لڑنے کا مادہ جگانا ہوگا اور یہ جو ہے یہ زنگ معاف کیجے گاندھی بات کا جنگ یہ بات ہو چکا اور اس کے خلاف پہلی آواز ہوٹھی تھی تو نیتا جی سبح چندر بوس گیتا کے پہلے آدھی میں بھگوان نے کیا کہا ہے آر جون بڑی بڑی فیلوسفی مجھاڑ میرے کو کی صاحب اپنے بھائی کو ماروں گا اپنے دادا کو مار دوں گا گھڑو کو مار دوں گا تو کیا راجی کا فائدہ وہ سب ٹھیک ہے لیکن اگر تو انہیں نہیں مارے گا یہ تیرے کو مار ڈالے گی نردیتا سے تیری بوٹی بوٹی کٹ ڈالے گی سمجھ گیا اب تو اٹھ اور تو لڑ آپ کے لئے بھی سمائے آگیا ہے کہ جو شاتر بھاو ہے اس کو پلیز جگائیے جو آپس میں توڑنے کی جو آپ نے جنون بنا رکھا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے خود کریں گے اور پھر بوس اور گاندھی کیونکہ آپ کا جو نیچر آف دی انڈیان سٹیٹ پوسٹ کلونیل انڈیان سٹیٹ ہے کس قسم کی سٹیٹ پیدا ہوئی ڈیپینڈز آن ہو گاٹ یو فری اور ہاو آپ سمجھ رہے میں کیا کہ رہا ہوں آپ کا وجود آپ کا پریزن شیپ کر رہا ہے اور آپ کا فیوچر شیپ کرے گا اور آپ سمجھ آپ سفر کریں گے اور یہ آپ کے سر پہ آرہا ہے کوئی بھی سرکار آجائے ہتھیار نہیں خریدے جا سکتے دیش میں کیونکہ گاندھی واد ہے اور سب دس سال سے ایک سنت انٹینی تھے انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں خریدا تھا میں نہ من بھائی میرے کوئی دھانگلی نہیں چاہی میری دھوتی سفید سفید کی دھوتی سفید تو ہم بُرے ہیں کیا صاحب ہم کو کفن کیوں چڑھا رہے ہیں یہ ہتھیار چاہیے تیس سال سے بوکر گن کے باد کوئی توپ نہیں آئی مگ 21 جہاز 1960 کی دشک کے آسمان سے سال سے پیچھے آپ نے اگستہ ویسٹ لینڈ باقی ہتھیار تیس سال نہ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں ساپ جو VVIP ہیلیکاپٹر ہے دنیا مہنگا ہیلیکاپٹر جو امریکا کے پریزیدنٹ نے بولا ساپ میرے بہت مہنگا ہے وہ ہم لیں اور ایک نہیں لیں گے ساپ تاکہ یہ سلسلہ تو بند ہو ساپ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا وجود آپ کا محول بگاڑا گیا ازادی دلائی نیتا جی نے اس کے ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور ہم اس دیش کی جنتا کے سامنے وہ رکھنے والے ہیں ہم آپ کو چیتھیاں مطلب کیا ہے انگریجی شاید دو دو مطلب آپ نکال سکتے ہوں کہ پہلے ہم چپ جاتے تھے کہ یہ ہیسٹوریکل میرے کو ریسرچ میتھڈالوجی پہ فالٹ کر رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ساری کتاب کی کتاب بوت ہیاں ہیں ڈاکیومنٹری ایویڈنس فرسٹ پرسن پرائیمری ایویڈنس اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے ہمارے دیش کی ترہصدی کیا ہے آزادی دلائی نیتا جی نے سبات چندر بوس انگریج انہوں نے بولا ناک رگڑے گے بم بھٹ گیا جس آئینے کی خبر انہوں نے چھپا کے رکھی تھی پانچ سال لڑائی چھے سال لڑائی وہ ایک دم سے باہر آئی انہوں نے بہت پبلک ٹرائل ہوگی تاکہ ہندوستان کی فوج ٹھنڈے پسینے ماتھے پہ آ جائیں کہ ہم فانسی پہ ٹانگیں سالوں جیسے اٹھانہ ستاون میں ٹانگا تھا لیکن ایک فرق تھا پچیس لاکھ بھارت کی فوج کی نفری ہو چکی تھی سیکنڈ ورڈ وار کے این تک پچیس لاکھ آج تیرہ لاکھ اب سمجھ رہے ہیں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائی ملین پچیس لاکھ فوج تھی جو ہر میدان جنگ لڑ چکی تھی انگریجوں کے دان تو کھٹے کیا جرمن کے دان کھٹے کیے تھے آپ کے جپانیوں سے لڑے تھے ٹھیک ہے ایٹالین کی ایسی تیسی کر دی تھی ہماری پوجوں نے اور لڑائی کے آخیر تک انگریج جرنل اپنے نیچے بریٹش ڈیویزن نہیں بریٹش یونٹ نہیں انڈیان یونٹ چاہتے تھے بلتے صاحب ان کے کھانے پہ آدھا خرچہ ہوتا ہے لڑتے دگنا ہیں لڑتے دگنا ہیں یہ یہ ایک بھارت ایک مہان وشو شکتی کے روپ میں اُبھر سکتا تھا بھارت ایک وشو شکتی کے روپ میں اُبھر سکتا تھا کیونکہ 25 لاکھ کی فوج without conscription باقی سب جگہ بائی فورس لوگوں کو بھیجا جاتا چین کیا کون سی تاکہ تھی جو اس دیش کا مقابلہ کر سکتی تھی جانے کے پہلے انگریجو نے اس فوج کو ساڑھے تین لاکھ کر دیا پچیس لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ کیا اور اس کا پھر دو میں بانٹ دیا پاکستان کی فوج ہندوستان کی فوج یہاں سے نکلی انگریجو نے جب جپان کو جیت لیا جرمنی کو جیت لیا یہاں کے لوگوں کا لڑنے کا مادہ ہی ختم کر دیں گے ایسی پیسیفک کونسٹیٹوشن ایمپوز کری کہ یہ دیش کبھی اٹھ نہ سکے اب تک جرمنی جپان اٹھ نہیں پائے آرثی گروپ سے کہیں بھی دھیان سے سنیے وہ تھا بھارت ورش پچیس لاک کی فوج کاٹی ساڑھے تین لاک پہ لائے دو ٹکڑے کر دیئے اور سونے پہ سوہاگا ایک ایسے بندے کو پرائیم منشتر چنا سیلیکٹ کیا کہ الیکٹ نہیں ہوا کانگریس ورکنگ کمیٹی نے سردار پٹیل کو کیا تھا مد بھولی اتحاس سردار پٹیل کو کانگریس ورکنگ کمیٹی انگریزوں نے گانی جی کے ترور زور لگوایا انگریزوں نے نہیں نہیں آپ نہروں کو ایکسیپ کریں گے اور سب لوگ مہت 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 بھولتے بہت نیچولی خوندک تو آئی ہوگی سردار پٹیل بیچاروں کو ایلیکٹ میں ہوا سیلیکٹ یہ ہوئے جیسے عمران خان ہوئے بائد ہوئے تو صاحب ایک ایک ان کو وہ لے کے آئے نہروں جی کو اور جو ہمارا پہلا کمانڈر انچیف تھا آف دی بریٹیش انڈیان آرمی وہ تھا جنرل سر روی بچر اس نے میرا نیا بوس آیا تو اچھی نئی بردی نکال بوٹ چمکا توپی ڈال بیچارا فائل پکڑ کے آیا کے نیوکری سلوٹ کر کے آیا پرائیم منیشٹر کو نوکری تو بنانی ہوتی ہے سلوٹ کر آیا سلوٹ جنرل سلوٹ یہ ایکسپانشن اور موردنیزیشن پلان دی انڈیان اس بیچارے جو جنرل روئے سر روئے بوچر تھا اس کے چہرے پہ جو بھاو آیا اس وقت یہ پرادان منتری ہیں جب وہ آفیس کے باہر آیا تو کسی اس کے جونیر ایڈی سی نے پوچھا سر کیا ہو گیا را you seem to have seen a ghost تو وہ کہتا کہ جی ایسا ہی کچھ ہے کہتا اچھا ہے میں جا رہا ہوں ابھی انکو سمالنے دو اپنا اگر سردار پٹیل نہ ہوتے آپ کی فوج ڈس بینڈ کر دی گئی ہوتی دو چیزوں نے آپ کو بچایا ایک پاکستان نے ایک سردار پٹیل پاکستان نے حملہ کر دیا انہوں نے انتظار کیا انہوں نے شانتی کے نارے نہیں لگائے لیکن جو کچھ بھی آپ کہہ دو ان میں نے اتنی تو شرم تھی کہ ازاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا جنہ اور ہمارا کون تھا لورڈ لوی ماؤنٹ بیٹن پیار تھا ساہب عشق 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 لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو دور تھرن جانے دیا سکتا ہے آپ رہیے ساہب ہم مر گئے چھبیس ہزار ہمارے شہید ہو گئے ان کو نکالنے کے لیے اور تم یہاں روک کے خاندان کو یہاں روک کے ہمارے پر راج کرنے کے لیے بیٹھا رہے اور جب پارٹیشن کی رویٹس ہوئی تو انہوں نے اس کو بول دیا ایک میٹنگ میں یو پلیز ہنڈل are you sure you are the prime minister وہ بھی سرکاسٹیکلی بولا ماؤنٹ بیٹن جوارلال you are the prime minister you want me to take charge نہیں نہیں ہماری طور یار یہ تو حال ہے ایسی آپ پہ سرکار تھوپی گئی جو ہندوستان کا military potential neuter کر دے اب بلکل یہی ہوا اگر پاکستان نہ ہوتا انہوں نے ہماری فوج کی ایسی تیسی کر دینی تھی ٹھیک ہے صاحب یہ گاندھیوات جو تھا اس نے ہماری فوج کا صفایہ کر دینا تھا اور پاکستان کے ٹینک واقعی 1965 میں دلی میں یہ تو یہ اس قسم کی پہچری ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور ایک بھگوان کا لاک شکر ہے پاکستان کا جس نے ہم کو لڑنا سکھایا مار لگاتا رہا جب تک کی لڑنے کو تر راجی نہیں ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ہی اور دوسرا ایک چین کی پیپلز لیبریشن آرمی 1962 میں نے ایسی کلاری لات ماری کہ یہ نہرو پریوار کا جو اس وقت حال تھا کبھی امریکہ کو اپنی دروس بھیجو اپنے جانج بھیجو بل گئے آپ کی ائر فورس کہا ہے آپ نے لگائی تمہارے پاس اتنی بڑی ائر فورس ہے تم نے لگائی 1962 میں نہیں لگائی ساپ بٹھا کے رکھا اور آپ امریکی ائر فورس مان رہے ہیں روائل ائر فورس مان رہے ہیں مطلب ایٹو اٹھو تماشا تینک گار 1964 میں وہ اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے بھگوان ان کی آتما کو شالتی دے اور ہمیں بخشا اور دس سال میں یہ دیش ری ملیٹرائز ہوا 65 کی لڑائی میں ہم نے پاکستان کے ساتھ ڈرو ہوا لیٹس نوٹ بی بیٹ اراؤنڈ بوش ٹھیک ہے صاحب اور 71 تک ہمارے جرنیل ہمارے لڑکے سب سیکھ چکے تھے اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے چندرگوپت ماری کی بجائے کے بعد پہلی بڑی بجائے ہوئی ہے تو وہ 1971 میں ہوئی 1901 میں کہنے کو میں یہ کہہ رہا ہوں دیویوں اور سجنوں ہمارے دیش کے ساتھ بھوکا ہوا نیتا جی جنہوں نے آپ کو آزاد کرایا وہ ٹائپے ٹائیوان نہیں گئے جو کامپیتائی جیپنیز انٹیلیجنس تھی انہوں نے پہلے سے ان کے لیے پلانز بنا رکھے تھے ان کو ایک مچسی بوشی بمبر میں بٹھا کے وہ سائیگون سے منچوریا لے گئے تھے ایک رشن سپیکنگ جیپنیز جنرل رشن سپیکنگ جیپنیز جنرل ان کے ساتھ تھا جو انٹرپریٹر کا کام کرنا تھا وہ لینڈ کیے منچوریا میں اور وہاں سے وہ سیدھا روشیوں کے پاس گئے آمسک شہر سائیبیریہ میں جہاں کی رشن گورنمنٹ موو کری تھی ورلڈ ورڈ ٹو کے ٹائم ٹھیک ہے آمسک سائیبیریہ وہاں پہ ازاد ہند فوج کی ایمبیسی تھی آپ جانتے ہیں وہاں دوتا واس تھا ازاد ہند فوج کا ٹھیک ہے صاحب اور وہاں پہ کٹو کانو نام کا کوڈ نیم تھا اس کا وہاں پہ ایمبیسیڈر تھا نیتہ جی سیدھے اس کے پاس گئے جو سونا دیا تھا بھارتی مول کے لوگوں نے وہ ساتھ لے گئے تاکہ اگر نئی فوج کھڑی کرنی پڑے تو اس کے لئے پیمنٹ کریں گے وہاں رہے تین براڈکاسٹ ان کے یہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں ان کے تین براڈکاسٹ ریکارڈ ہوئے ہیں ساب دسمبر انیس سو پہنٹالیس جنوری انیس سو چھے آلیس اور لاسٹ براڈکاسٹ روس سے اٹھارہ فروری انیس سو چھے آلیس اس کے بار تب تک انگریجوں کو بلکل پتا جل گیا تھا تو ریڈیو براڈکاسٹ بھی تھے ایویڈنس لے کے پہنچ گئے سٹالین کے پاس یہ تو ہٹلر کا ساتھ دیا اس نے توارا جانی دوشمن اس کا کچھ کرو وہ جورجین ہے ایسا اب وہ تھا خندکی سیدھا لیز نویس کی پریزن سیل نمبر پینتالیس سیبیریہ یہاں ہوم مینسٹر ہوم سیکیٹری جو تھا موڈی انگریجوں کا وہ لکھتا ہے لیٹھم بی ویرہی اس یہ لکھے تھے میں موڈ سے نہیں کہہ رہا صاحب آپ نے میرے کو بتایا میرے میری ممی کو ریٹن رکارڈ ایوڈنس لیٹھم بی ویرہی ہندوستان میں کوئی جیل نہیں جو اسے روک سکے ہندوستان میں پشپندر کوئی جیل نہیں جو ان کو روک سکتی تھی اندر ٹھیک ہے صاحب اور وہاں پہ انہوں نے صرف ایک چیز مانگی جو میری ریسرچ ابھی تک مجھے بتاتی ہے ہم نیتا جی کو انڈرگیٹ کرنا جا آپ انڈرگیشن کا مطلب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو یہاں فوجیوں سے پوچھے پوچھے ان سے انڈرگیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے لیڈیز جنڈلمن کٹو ست یہ ہے کہ ان کو ٹارچر کر کے مارا گیا اور جو یہ کہانی تھی پلین کریش کی جو جاپانیوں نے چھوڑی تھی دیسپشن کے طور پہ تاکہ انڈریج ان کے پیچھا نہ کریں اس کو انڈریج نے اٹھایا بھئی جو مر چکا ہے وہ چیخ تھوڑی نہ مارے گا اور آپ اور میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے رہے جب جس انسان نے آپ کو ازادی دی اسے یتنائے دے کر پلاسٹک کا ویگز آخر میں سر پہ لاکے دم گھوٹ کے مار ڈالا گیا ہو ہم سارے شامل ہے اپنی چپی کے مارے ستر سال کے بات بھی آپ چپ ہو لیکن ہم آپ کو چپ نہیں رہنے دیں ہم فوجی نے اب یہ تھان لیا ہے ہم آپ کو چپ رہنے نہیں دیں گے بہت اچھا کہا ہمارے مشہ جی نے کہ صاحب ابھی سمائے ہے ہاں اب سمائے ہے چودہ ستم چودہ اکٹوبر اس سال ہم تمام سٹیٹ کپٹلز میں ہماری جو ویٹرنز انڈیا ہے ہماری جو نیتا جی سباش چندر بوس آئین اینا ٹرسٹ ہے آپ کی کلنل ساپ کی جو ارگنیزیشن ہے ہماری ہم لوگ ایک جوٹ ہو کر مل کر الگ الگ کریں گے تو بارش جیسے کوئی اثر نہیں ہوگا اکٹھے بلوں گے جل ساری سٹیٹ کپٹلز میں کوئی سنگڈھن کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف چاہتے ہیں جیسے کلنل صاحب بہت اچھی طرح سے بولتے ہیں اگر آپ جائے ہند بولنے کو تیار ہو آپ جوڑ جاؤ تم فوجی ہو تم نہیں ہو تم سیویلین ہو تم کچھ بھی آپ ہمارے سینیت جو جائے ہند کو جو کی نیتا جی ازاد ہند فوج کی پچھتر وی ورش گانٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف حکومت ارزی ازاد ہند سنگاپور میں 1943 میں نیتا جی نے ازاد ہند سرکار کی گھٹن کری تھی اپنے نوٹس دیئے تھے اپنی سٹیمپ دی تھی سنگیت 300 لہریوں سی سانسکرٹ تک تانے بانے تا چمبل نقسل وادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلو تا پھلو سے میلو تا پک دنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤ سے شہر تا راج ڈیتی س کوٹ نیتی تا دکھر نیو آف کے آپ دیکھ رہے ہے دکھل نیو